رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں ربی زیدن علمہ دعا کے ساتھ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم جو چپٹر کریں گے اس کا نام ہے بہن بھائی آج ہم بہن بھائی کے بارے میں پڑھیں گے اور بہن بھائی کون ہے بانی پاکستان قائد عظم اور ان کی بہن فاطمہ جناح ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے پاکستان کے بانی قائد عظم ہیں قائد کہتے ہیں لیڈر قور عظم سب سے بڑا لیڈر قائد عظم پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کا نام محمد علی جناح ہے قائد عظم کے والد کا نام جو ہے آپ کا نام پونجا جناح ہے قائد عظم نے اپنی اتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی مدرسات الاسلام سندھ سے پھر انگلستان چلے گئے جس کو انگلینڈ بھی کہتے ہیں وہاں سے وقالت کی تعلیم حاصل کی برطانیہ بھی کہتے ہیں وہ شروعی سے بڑے ذہین اکل مند اور مہنتی تھے فاطمہ جناح قائد عظم کی چھوٹی بہن تھی وہ بھی بہت مہنتی اور سمجھدار تھی وہ قائد عظم سے بہت محبت کرتی تھی اسی لئے انہوں نے ساری زندگی قائد عظم کی خدمت کی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی پاکستان بنانے کے لئے انہوں نے اپنے بھائی کا بہت ساتھ دیا اس طرح بہن بھائی کی مہنت سے چودہ اغسط انیس سو سنتالس کو پاکستان بن گیا اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا تو پیارے بچوں یہ جو کہانیاں آپ کو سنائی جاتی ہیں اسے سبق سیکھتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے آپ بھی قائد عظم کی طرح انتھک مہنت کریں پہلے علم حاصل کریں پھر خلوص نیت کے ساتھ آجزی کے ساتھ مگن ہو جائیں علم حاصل کرنے میں مہنت کرنے میں اور اس کے لئے آپ کو جو سیڑھییں اترنی پڑیں گی ان میں انا غرور حسد دھوکہ اور سستی جو کام کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے آج کا کام کل پہ نہیں ڈالنا کسی کو دھوکہ نہیں دینا سچ کا راستہ احتیار کرنا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا قائد عظم کی فرمان کے مطابق انہوں نے بھی یہ کہا میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاقید کرتا ہوں کام 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 اور بس کام سکون کی خاطر صبر برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سجی خدمت کرتے جائیں پھر قائد عظم نے فرمایا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا پاکستان کے طرز حکومت کا تعیون کرنے والا میں کون ہوتا ہوں قرآن مجید ہماری راہنمائی کے لئے قیامت تک موجود رہے گا تو بچوں سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے اپنی زندگی کا معلوم مول بناروں کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے قائد عظم کا پورا نام کیا ہے اب تو آپ کو یہ بچے بچے کو آتا ہے کہ قائد عظم کا پورا کیا نام ہے سوچیں قائد عظم کا نام بہت ہی پیارا ہے قائد عظم کا نام محمد علی جناح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قائد عظم کہاں پیدا ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو سمنبر کے ساتھ لگتا ہے بہت بڑا یہاں پہ بحری جہازوں کے لئے بندرگاہ ہے اور اس شہر کو کیا کہتے ہیں شہر قائد بھی کہتے ہیں ققرآنچی میں قائد عظم پچیس سسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو پیدا ہوئے قائد عظم نے وقالت کی تعلیم کہاں سے حاصل کی قائد عظم نے وقالت کی تعلیم کہاں سے حاصل کی شابہ سوچ کر بتائیں گوڈ قائد عظم نے وقالت کی تعلیم جو ہے وہ انگلیستان سے حاصل کی برطانیہ بھی کہتے ہیں انگلیستان کو قائد عظم کی بہن کا نام کیا ہے ابھی ہم نے پڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو چھوٹی بیٹی ہیں ان کا نام بھی یہی تھا بیوی فاطمہ تو قائد عظم کی بہن کا نام کیا ہے موترمہ فاطمہ جناف قائد عظم کی چھوٹی بہن تھی اب آپ کے سامنے کچھ درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں اب جیسے میرے وطن کا نام پاکستان بہش ہے اب یہاں پہ کیا لگائیں گے آپ میرے وطن کا نام شاباش سوچیں ہے لگے گا ہی لگے گا یا ہوں لگے گا میرے وطن کا نام پاکستان ہے شاباش اب اگلا جو جملہ ہے وہ ہے پاکستان کے بانی قائد عظم ہوں ہیں ہے میں سکھے آئے گا شاباش تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قائد عظم جیسی آپ نے اپنائے قائد عظم جھوٹ نہیں بولتے تھے گندے نہیں رہتے تھے صاف قدار کے مالک تھے قائد عظم کے بانی پاکستان کے بانی قائد عظم ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی قائد عظم جیسی اخلاق اور قردار سے نواز دے آپ کے والد کا نام پونجا جناح پیش یہاں پہ کیا آئے گا شاباش پونجا جناح ہے شاباش دیکھتے ہیں آپ کے والد کا نام پونجا جناح ہے شاباش گوڑ اب اگلا جو ہے وہ ہے میں پہلی جماعت میں پڑھتا آپ سب پہلی جماعت کے طالب علم ہیں تو کیا کرتے ہیں اگر ایک بچہ کہے کہ میں پہلی جماعت میں پڑھتا کیا آئے گا ہوں شاباش یہاں پہ ویڈیو روپ میں پہلی جماعت میں پڑھتا ہوں تو بچوں جیسے جیسے آپ بھی بڑی جماعت میں ہوں گے اگر آج سے اچھی آتے اپنانا شروع ہوں گے تو پھر اچھے بچے بنیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر مونس کیا ہوتے ہیں خاتون کو مونس کہتے ہیں اور آدمی کو مذکر کہتے ہیں اسی طرح زندگی میں بہت سارے رول ہوتے ہیں جس کے حساب سے جیسے باپ باپ جو ہے وہ کما کے لاتا ہے بچوں کو پالتا ہے ماں جو ہوتی ہے گھر میں بچوں کی حفاظت کرتی ہے تو ماں جو ہے وہ مونس ہے اور باپ جو ہے وہ مذکر ہے پھر اسی طرح آپ سکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کو آدمی استاد بھی پڑھاتے ہیں ان کو استاد کہتے ہیں اور جو خاتون ٹیچر ہوتی ہیں ان کو استانی کہتے ہیں تو استاد آدمی جو پڑھاتا ہے وہ استاد اور جو پڑھاتی ہیں وہ استانی کہلاتی ہیں اسی طرح لڑکے اور لڑکیاں دونوں آپ کی کلاس میں ہیں تو لڑکے ہوتے ہیں اس کی لڑکی مونس اور لڑکا مذکر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدمی اور عورت بھی بنائے تو مرد جو ہے وہ آدمی کو کہتے ہیں اس کا مونس ہے اس کو عورت کہتے ہیں اسی طرح آدمی اور عورت اللہ تعالیٰ نے لیکن نیکیاں نیکیوں میں سب کو جو نیکی کرے گا وہ عجر پائے گا اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو جو خاتون ہوتی ہے اس کو دلہن کہتے ہیں اور جس آدمی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کو دلہن کہتے ہیں اب آپ ایسے کریں یہ ایکٹیویٹی ہے آپ کے سامنے یہ ایک طرف موزکر اور ایک طرف مونس ہے آپ ان کے یہاں پر ویڈیو روکیں اور موزکر مونس کو صحیح طریقے سے آپ اس میں ملائیں پھر آگے اس کا جواب چیک کر لیں تو یہ باپ، ماں، لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، دلہ، دلن استانی اور استاد تو امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا